مہمد علیہ السلام علیکم ناظرین میں ہوں آقا میزوان محمد علی پروگرام عوام کے مسائل کے ساتھ ایک مرتبہ آپ کو بھی سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم جس موضوع بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک انتہائی بہت اہم موضوع ہے اور ہر گریب عوام اور امیر عوام کا اس سے بقیدہ تعلق روز مرہ زندگی میں طرح طرح کے کاموں کے لئے یہ چیزیں اسمال ہوتی ہیں جو گورنمنٹ نے ابھی ان پر ببندی آئید کی اور انہیں بند کر دیا ہے اور گریب عوام کے لئے مزید مشکلات میں اضافہ کیا ہے یہ طرح آٹا چینی گی اور دوسری اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اسی طرح جو اشٹام ہیں ان کی بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور انسی کے متعلقہ ہمارے ساتھ کچھ دو سے کچھ لوگ مجود ہیں ان سے جانیں گے کہ انہیں کس قدر پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑا رہا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ گورنمنٹ نے اسٹام جو ہے وہ بینک سے لیا جائے گا تو اس کے متعلقہ بھی جانے گے کہ انہیں کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے اسلام علیکم آپ کا نام محمد نائی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ گورمنٹ نے جو عام سٹام ملتے تھے اب بینک میں کہہ دیا کہ بینک سے جا کے لیں تو اس کے متعلقہ آپ کیا کہیں گے آگے پرشانی بہت ہے یہ اور پرشانی میں مزید اضافہ کر دیا آگے سیدھی دکان میں جا کے لیا ہے تھے ابھی جا کے بینک میں جا کے پوری تیاری در ضائع ہوگی پھر سٹام ملے گے رہے گا لین میں لگ کے ملا کرے گا آج جائیں گا کل ملے گا اگر افتت وار وہ بھی چھٹی اس کا مطلب ہے کہ یہ مزید اضافہ سے اضافہ پرشانی کا بہت سے بن رہا ہے یعنی کہ بینک میں آپ کو لنبی لائنوں میں کھڑا ہونا کرتا ہے اور آپ کا ٹائم تو ضائع ہوتے ہی ہوتا ہے ساتھ میں جب تک آپ کو سٹام ملتا ہے آپ کی باری آتی ہے تب تک بینک کا بھی ٹائم کلوڈ ہو جائے گا یہ بھی معاملہ ہے نیچہ اگر لین میں کھڑے ہیں تو ٹائم نہیں پانچ پچے بینک بند ہو جائے گیا تو پھر اس کا مطلب سٹام جو لکھنا ہوتا ہے یہاں کو بھی لکھانا ہوتا ہے کبھی بھی لکھنے ہیں اب اس ٹائم لینے آئے ہیں تو کہہ رہے بینک میں جاؤ ابھی بینک کا تو کھلا نہیں ہے نا صبح ہی جائیں گے صبح وقت ہے صبح بھی چھٹی ہے آگے تو آ رہے بھی چھٹی ہے اس کا مطلب ہے پیر کو ملے گا اور بینک وہ بھی ٹیم چار دن تو ضائع ہو گئے نا اس لئے پرشانی میں آگے عوام مشکلات میں گری ہو یہ آٹا چینی کی میں اب یہ بھی پرشانی اوپر سے لا کے خری کر دی ہے نکمہ اچھا آپ بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بات ہے اس ٹام جو ہے نا بہت مہنگا ہو گیا یہ پریشانی ہے بینک میں جاؤ پھر لینڈ میں آؤ پھر اس ٹام فروز کے پاس جاؤ پھر بینک میں جاؤ دیئے دبل ٹیپل ریٹ کر دیا ہے یہ مشکل ہے چینی بھی آٹا بھی گی بھی سب مہنگا ہے اس کے ساتھ یہ بھی مہنگا ہو گیا تو یہ بتائیے گا کہ آپ کس لیے اس ٹام آج لینے کے لیے آئے تھے جو میں نے ایک کام کر رہا ہوں محسن کا اس کے لیے اس ٹام لینے آیا تھا وہ کہہ رہے ہیں اب پانچ سو کا ملے گا وہ دو سو کا ملتا تھا پانچ سو کا ملے گا کون سے والا سٹام ہے پچاس والا سو والا کے دو سو والا دو سو والا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں پانچ سو کا ملے گا دو سو والا پانچ سو کا ملے گا تو سر آپ کیا لینے کے لیے آئے تھے یہ اس ٹام ہی لینے آیا تھا جی پچاس والا وہ کہہ رہے ہیں وہ بینک سے آپ کو ملی نہیں رہا نہیں سو والا وہ بھی بینک میں پتہ نہیں وہ خالی سفید اپنا پیپر دے رہے ہیں سٹام نہیں دے رہے یعنی کہ ناظرین ان کا کہنا ہے کہ سفید پیپر دے رہے سٹام بھی نہیں دے رہے اور ساتھ ہی سو اور پیچاس والا تو پیپر بھی نہیں میر رہا اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو دو سو والا سٹام ہے وہ پانچ سو کی پرائز میں دیا جا رہا جو کہ انتہائی گریب عوام پر ظلم ہے امیروں کے لیے تو یہ قوت برداش ہوگا لیکن جو گریب عوام ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی خطرناک میں کہوں گا کہ یہ کہنا میرا گلت نہیں ہوگا کہ یہ گریب عوام کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا کیونکہ جس قدر آٹا چینی گی اور دوسری کھانے پینی کی اشیاءات اور جو عام قرائے دار لوگ ہیں قرائے دار قرائے مکانوں میں رہتے ہیں ان کے لیے کس قدر یہ مشکلات کا سامنا کرنا پا رہا ہوگا تو ناظرین ان سے یہ بھی جانیں گے کہ جو آج یہ آئیں تو آج کتنی دیر ہوگی ہے اور سٹام تو بھی تک جیترہ انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں سٹام ملا ہی نہیں ہے بینک بھی گئے تھے تو بینک سے بھی نہیں ملا تو اس کے مطلب کی یہ کیا کہیں گے آن جی انٹر دیر ہوگیا ابھی تک آئے وہ بھی کہہ رہے ہیں ابھی پیر کوئی آپ لے کے آئیں جی بینک سے لے گیا ہیں ادھر سے مالے پاس نہیں ہے تو دوسرے نمبر بھیجے جو کرائے تھا رہے یہ بھی قومت نے نیا اضافہ کیا کہ سٹام لے کے جب ادھر تھانے میں جمع کراؤ پھر آپ پڑا جائے گی ابھی سٹام کدھر سے لے کے آئیں گے اچھے تو آخر میں آپ جو گورنمنٹ آف پاکیتان امران خان صاحب ہیں انہیں کیا میسید دینا چاہیے آگے مگائی ہے امران خان کو کیا کہنا ہے امران خان چھوڑو آپ حکومت نہیں ہوتی آپ کے پاس چھوڑ جاؤ آپ کیا کہنا چاہیے یہ مگائی بہت ہے مگائی جو ہے نا وہ سب کو مشکل میں ڈال رہی ہے میں بھی یہی کہوں گا کہ جو حکومت ہے جو جتنے بھی وزیر ہیں سفیر ہیں ان کو عوام کا خیال کرنا چاہیے جی تو جی ناظرین آپ نے جانا کہ کس طرح جو گریب عوام ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے روزانہ انہیں بہمکوں کے چکر بھی کرنے پڑھ رہے ہیں لمبی لمبی لائنوں میں کھرے ہو کر اور پھر اگر ملے تو ملے نہ ملے تو نہ سہی تو پہلے یہ تھا کہ یہ سیدھا جاتے تھے ڈریکٹر کے چہری میں اور وہاں سے اسٹرام لیتے تھے فل کرواتے تھے اور آگے جمع کروا دیتے تھے تو ابھی ایسا ہے کہ بینک بھی جاتے ہیں لائنوں میں بھی کھرے ہوتے ہیں اور پھر ایک دن کا کام دو یا تین دن کے کاموں میں ڈیپینڈ ہو جاتا ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کے اجازے دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ